ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام بھر سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امید ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے ساتھ میں مہینے کا آٹھوں دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بینہل اقوامی خبروں پر تبصر اور تجزیع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک عوامی زمہوریت چین میں ہونے والی پیش رفت اور وہاں مختلف شعبوں سے مطالف معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین اور سامین گزشتہ ہفتے چین میں چین کا شہر ہے شنگائی آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ عالمی آرٹیفیشل مصنوعی ذاہنت کہہ لیجئے عالمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس ہے اس کا انکاد ہوا اور جس میں خاص طور پر یہ جو ایک نیا شعبہ آلیہ برسوں میں ہمارے سامنے آیا ہے اور جس کا بڑا عمل دخل ہے ہماری زندگیوں میں اور آنے والے دنوں میں کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا شعبہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ فوکس اسی پر ہمیں نظر آئے گا چاہے وہ جوب اپورچنلٹیز ہوں چاہے وہ مختلف شعبوں کی ری ویمپنگ ہوں تقریباً شکل تبدیل ہو کے رہ جائے گی اس حوالے سے بہت سی ہمیں بہت سے تحفظات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے حالیہ برسوں میں جب سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ وجود میں آیا ہے اور اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ عالمی طرز حکومت میں یا عالمی نگے بانی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے بہت سے قوانین بھی وضع کرنے کی ضرورت ہے چین جو کہ اس میں ہمیں لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو چین اس بارے میں اپنی سفارشات جو ہے وہ عالمی فورمز پہ بھی پیش کرتا رہا ہے یہ جو کانفرنس ہوئی ہے آج اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ کہہ لیجئے کہ اب تک تین مختلف مراحل سے ہو کے اب جس شکل میں ہم تک پہنچی ہے وہ اس سے پہلے تین جنریشنز جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے تری جیز ہوتی ہیں تو یہ تین مختلف عدوار سے ہو کے یہ ڈیولپ ہو کے اب ہمارے سامنے جیسے شکل میں ہے وہ موجود ہے ہمارے سے ٹیل فون لائن پر اس وقت موجود ہے سینئر تجزیہ کار ریما شاکت صاحبہ السلام علیکم ویالیت میں سلام ناکر صاحب امید ہے آپ خیر جسے ہوں گے بہت بہت شکریہ اور آپ کے وقت کا شکریہ اچھا ابھی یہ جو کانفرنس شروع ہوئی ہے ریما اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو موڈرنائزیشن ہے اور پھر اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس پر بڑا فوکس کیا گیا ہے اور ایک اس بات پہ بھی بہت ہم نے دیکھا کہ بات چیت ہوئی بحث ہوئی کہ کچھ ایسے پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ لینا بہت ضروری ہیں گلوبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو گورننس انیشیئیٹیو ہے اس حوالے سے تو تھوڑا سا پہلے اگر ہم اس پہ بات کر لیں پھر بات کو یہی سے آگے بڑھا لیں بہت شکریہ ناصر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شنگھائی نے چار جولائی کو یہ عالمی مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک گلوبل کانفرنس ہوئی ہے جہاں دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس ہیں سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے نمائندگان کی بات کر لی جائے ایکڈیمٹس کی بات کر لی جائے یا انٹرپورنرز کی بات کر لی جائے کیونکہ یہ جو انٹرپورنر کا ورڈ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور سامین پڑے اچھی طرح کہ یہ بھی کسی نہ کسی طور پر اس آرٹیفیشن انٹیلیجنس سے کنیکٹڈ ہے اور جس طرح کی ایرہ کی اب بات ہو رہی ہے جہاں بزنس اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنے کی بات ہو رہی ہے نئے نئے وینچرز کرنے کی یا نئے نئے کوریڈورز تلاش کرنے کی کہاں کیسے جو ہے وہ روزگار کو یا آپ اپنے ملک کا جو فائنانس چلا سکتے ہیں یا اکانومی کی بات کی جاتی ہے تو وہاں ظاہری بات ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس صدی میں اگر آپ پچھلی صدی میں اگر آپ انڈسٹرل ریولوشن کی بات کرتے ہیں اور اکثر ہم اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ انڈین سے چلنے والے کسی ریل انڈر کی بات کی جاتی تھی اور اب آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے کہ تیز ترین جو ہے وہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی بھی سہولیات معیق کر رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جنہوں نے over the year over the passage of time جو ہے وہ growth یا ان کی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ترقی ہوئی ہے اسی طرح ایک شعبہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس کی اب اس صدی میں بات کی جاری افاتھ کر کے اگر اس پچھلے دس سالوں کی بات کی جائے تو اس میں جس طرح سے یہ ورڈ جو ہے مصنوعی ذہانت کا اور جتنا اس کی پر کام ہوا ہے اگر ہمارے ناظرینوں سامین اگر میری جنریشن سے یا آپ کی جنریشن سے میرا خواہد ہے آپ تو میرے سے جوتے ہی ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں تو یاد ہوگا کہ ہم سوڑے میں کس طرح سے کمپیوٹرز کی بات کی جاتی تھی اس میں فلاپی ڈسٹ لگا کرتی تھی پھر کیا سی پی ہی ہوتا تھا اور آج دنیا اتنی سمٹ کے چھوٹی سی ایک یو ایس بی میں ایک چپ میں آگئی ہے سوفویرز آگئی ہے کہ آپ کو اب کوئی بھاری بھرکم اپنے ساتھ کوئی جو ہے وہ گیجٹ جو ہے وہ کہری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جتے گیجٹ ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے سائنس اٹھ ٹیٹنالوجی یا جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں جو ناظرین سامنے ہیں اگر سوفویر کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں سوفویر ٹیکنالوجی کے تو وہ ٹیپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ڈیٹا کی بات کی جاتی ہے کہ بیڈ ڈیٹا جو ہے اس کو جو ہے ہم نے ایک سمٹ کے کس طرح سے آٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا مقید ذہانت سے استعمال کرتا ہوئے ایسے انیلیٹکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو ہے ہم اخبار پڑھ رہے ہوں یا ایون اپنا موبائل دیکھ رہے ہوں تو ہمارے سامنے ایک ایسی پکچر آتی ہے جس میں ایک چھوٹی سی تصویر میں ہمیں کوئی دس پندرہ سالوں کے یا ایک صدی کی انفومیشن جو ہے اتنے بہترین طریقے سے انفولیٹکس میں دی گئی ہوتی ہے اور یہ تمام اس آٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ذہانت کا کام ہے جو کہ اس ڈیٹا کو جو ہے اس شکل میں تبدیل کرتی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کر رہے جیسے آپ نے بات کی کہ جہاں کہیں اس پر تنقید بھی ہوتی ہے وہ بھی ہم ابھی آگے چول کے اس سے بات کریں گے لیکن جو بگ ڈیٹا ہے ایسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کلیکشن آف ڈیٹا ہے جو کہ مختلف سورس سے آپ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو سکس ویز کا نام دیا جاتا ہے اس میں کیا آپ اس میں ڈیٹا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا حجم یا والیوم کتنا ہے ورائیٹی کیا ہے ویلوکسٹی کیا ہے ویریسٹی کیا ہے اس کی کیا ویلو ہے اور کتنا ویریبیلیٹی اس میں پائی جاتی ہے تو اس ڈیٹا کو جو اس طرح سے آٹیفیشل انٹیلیجنس اب ہمارے سامنے جس شکل میں لے کر آتی ہے اس پر آپ ایکشلی دیکھئے کہ ہم ویسے اگر بات کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہی اس کا استعمال کرتے ہیں شاید ایک عام جو ہمارا سبزی فروش ہے یا کوئی عام بزنس کرنے والا فرد ہے اس کو شاید اس ڈیٹا سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے کہ یہ جو مسنوی زہانت ہے یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ اتنی ہی آسانی اور ایکول اپرچونٹیز ان تمام لوگوں کے لیے پیدا کر رہی ہے جو کہ ایون پڑے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور اپنے موبائل سے بھی اس چیز سے پیدا ہو رہے ہیں کہ اپنے جو یہ انٹرپرونرز ہیں یہ بزنس کرنے والے افراد ہیں وہ اپنے بزنس موڈلز کو جو ہے وہ اڈاپ کرتے ہوئے اپنا فیچر جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ورلڈ مارکٹ کیا شکل افیار کرے گی اس وقت اپس ان ڈاؤنز کیا آ رہے ہیں کس طرح کا سینیریو ہے کہاں انویسمنٹ کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ ایکچلی مارکٹرز کو بھی جو ہے نا فیچر ٹرینڈز پریڈکٹ کرنے میں کنزیمر بیہیویرز سٹیڈی کرنے میں اور ہسٹوریکل ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیچر جو انالیسز ہے وہ یا ریال ٹائم انالیسز ایک تاریف کو دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہوئے کہ چھین جیسا ملک جو ہے اب چونکہ چھین میں ظاہری بات ہے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ تحقیق کر کے اور ہم نے اپنے پشتے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ کیسے جو ہے وہ چھین اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی یا سائنس اگ ٹیکنالوجی کی میدان میں ترقی کر رہے تو یقین ان اس کے جو پوٹ پرینٹس ہیں وہ تمام ممالے کے لیے بھی ہے فالو کرنے کے لیے ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ کیسے یو ایس یا یعنیتی سٹیٹس او امریکا وہ شاید کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو بھی جو اس کی کامپنیز ہیں وہ بھی ایون پیچھے رہ گئی ہیں چین سے اس دور میں کیونکہ چین کی جو منسٹری آف انڈسٹری ان انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے انہوں نے جون دو ہزار تئیس میں ڈیٹا ریلیف کیا تو ان کے مطابق ان کی کوئی تقریبا سالے چار ہزار ہزار جو ہے وہ اے آئی کامپنیز ہیں جو کہ اس وقت رینٹ کرتی ہیں گلوگلی تو یہ شو کرتا ہے کہ نہ صرف یو ایس کی جو کنزیومر مارکٹ ہے بلکہ چین کی بھی جو بزنس آرینٹڈ اے آئی موڈلز ہیں یا کنزیومر مارکٹ ہے وہ تمام شعبہ جات کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور آسانیہ پیدا کر رہی ہے ہمارے ناظرین سامین میں بہت ورڈ سما ہوگا کہ یہ سمارٹ بزنس یا سرینڈی بزنس اوپرچنیتی سمارٹ کٹی سمارٹ کٹی سمارٹ پورٹ سمارٹ اگری کلچر کا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک بنیادی طور پر ایک ذریعی ملک ہے اور یہاں پر ایک عام آدمی کا جو پیشہ ہے وہ ذراعی ہے اور وہ اسے منسلک ہے لیکن اب وقت اور ضرورت کے مطابق ظاہری بات ہے فورٹ سیکیورٹی کا ایشیو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سمارٹ اگری کلچر پریکٹیسز میں کتنی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہمارے کسانوں کے لیے اگر ہم ڈیٹا کے تھو جو ہے یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تھو اگر ہم آنے والا ایک مہینے کا موسم پریڈکٹ کر سکتے ہیں بلکہ اب تو دنیا بھر میں ایک ایک سال کا جو ہے وہ موسم پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے موسم کا سیزن ہے خوش پالی کا سیزن ہے اسی طرح جو پانی دینے کا ہے اگر اکثر ہمارے جو ناظرین اور سامین ہمیں سن رہے ہیں دیکھیں اگر آپ موٹووے کے الانگ بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی تو جو چین آپ کو کہتا ہے کہ سی پیکٹ پوجیکٹس میں آپ اپنے ذرات میں آپ یہ دیکھئے کہ وہ ایک پانی جو ایک پائیپ کے ذریعے یا ٹیوبل کے ذریعے اتنی دیر تک پسلوں کے پہنسا ہے ایسے بہت سارے مشینز انٹروڈیوز کرا دی گئے ہیں کہ نہ صرف آپ پسلوں کی کٹائی کم وقت میں کر سکتے ہیں بلکہ ان کو سنبھالنے کا طریقہ ان کو سٹور کرنے کا طریقہ ان کو پانی دینے کا طریقہ ہر چیز بھی موڈرنائیزیشن آگئی ہے اور تو اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ روبوٹ جو ہے وہ ہیومن کو ریپلیس کریں گے چھیک ہے ایک ہتتا کہی ایسے شو بھی ہے جس نے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے بہت ایسے درجہ حرارت میں کام نہیں کر سکتا وہاں پر آپ ای آئی کا یا آرٹیسیشل انٹیلیجنس کا یا روبوٹک انجنیرنگ کا سہارا نہیں اور اپنے لئے آسانیہ پیلا کریں وہیں انسان کو شاید لگتا ہے کہ انسان نے خود جو ایک روبوٹ یا مشین تیار کیا وہ اس کو تھریٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو یہ انسان کے ہی فائدے کے لیے ہے کہ آپ کو موسم کی سختی سے بچانے کے لیے یا کسانوں کو جو ہمارے بزرگ جس طرح سے دن رات اس کی پر انیسٹرین کرتے ہیں پھر سارا جو ہے وہ بارش کی نظر ہو جائے یا کچھ اس طرح کے پیکرن یا خدا نخصہ پر اگر ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے یاد ہو کہ پاکستان نے کس طرح سے لوکس کا حملہ ہوا تھا تو ایسی بہت بیماریاں بھی ہیں جو کہ پریڈک کی جا سکتی ہیں باتائی جا سکتے ہیں اور اگر تائم ہی اس سمارٹ اگری کلچر پرویکٹیفز کو اڈاوٹ کیا جائے تو آپ کو کتنا فائدہ پہنچ سکتے ہیں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ ترک زراد کے شعبے تک منحصر نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو تمام جو سنتی شعبے ہیں ان میں بھی دنیا بھر میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا سوفٹوئے ٹکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے اور اپنے بزنس کو سلیریش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو اڈاوٹ کیا جا رہا ہے ایک بیڑی انگرسی کیس کی مثال ہم ایسے بے سکتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ بار بار بات ہوتی ہے کلائمٹ فرینڈلی پریکٹیسیز کی کہ جی ایسے جو ہے انیشیتیف دیے جائیں جو کہ ہمارے باہول کے لیے بسازگار ہوں خاص کر کے الیکٹرک وہیکلز کا جو کانسپٹ آیا ہے ہمارے سامنے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ سولر بیکٹریز جو ہے ان کو بھی سولر کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہوئے گاڑیاں چارج کی جاتی ہیں شمسی طوانائی جو ہے اس کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کی جا سکے تو اس کے لیے بھی ایسے سوفٹوئیز آیا اور یقیناً اس میں بھی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہی سہرہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت ایسی جو ہے وہ جدت آئی ہے کہ آپ جو ہے اس وقت لیول 3 پیسنجر وہیکلز جو ہیں اس کی پر چائنا تحقیق کر رہے بلکہ بہت ساری ایسی وہیکلز ہیں جن کو آلریڈی مارکٹ میں لائیا چاہ جکا ہے ٹیسٹنگ کے بعد اور یہ لیول 3 پیسنجر وہیکلز ہوتے کیا ہیں ایسی لیول 2 ہے وہ یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پارشل ڈرائیوین اسسسٹنس ہے وہ مطلب آپ کو اس میں لیول 2 میں کہ آپ کے پاس جو ہماری ویسے اندن سے چلنے والی گاڑیاں ہم اکثر نیکھتے ہیں اس میں آٹو پائلٹ موڈ ہوتا ہے یا اس طرح کے موڈ یا فیچر دیئے گئے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے آسان ہیں اور ڈرائیوز جو ہیں ان کے لیے ڈیفیکرٹ نہیں ہے لیکن لیول 3 جو ہے اس سے بھی ایک لیول ہے جس میں کنڈیشنل ڈرائیوینگ آٹومیشن ساہا کی گئی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اور یہ ہے کہ انواریمنٹل ڈیٹیکشن رکھتا ہے آپ کی جو محول ہے یعنی کہ اگر کیا آپ لگ رہے اس میں ایسے موجود ہیں کہ 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 بہت شدت کا درجہ حرارت آرہ ہے کہ آپ جس ایریا کی طرف اپروچ کر رہے ہیں اس کا موسم کیسا ہوگا کیا وہاں سعلاق کا خطرہ تو نہیں ہے یا آپ کے لئے بہت تیز دھوٹ تو نہیں ہے کہ آپ کی جو گائی جس میں ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سوفٹوئرز لگائے گئے ہیں ان کو کوئی نقصان پہن سکتا ہے اسی پرہ وہ حادثات سے بچانے کے لیے آپ کو سوری طور پر جو ہے وہ ایسے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے یا آپ کو انفارم ڈیسیزن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو نہیں کہنا کہ یہ سوفٹوئر گاڑی میں موجود ہونا یا بسز میں موجود ہونا انسان کے لیے خطرے کا باہت پن سکتے بلکہ خطرہ نہیں ان کو آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اور اس طرح کے جو وہیکلز ہیں ان کو انٹروڈیوز کرایا گیا اور ان کو یہ بلکہ کہا گیا کہ اے آئی پلس ڈیوائی تاکہ آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتے تو ناظرین سامین اس بات سے گری کریں گے جو ہم بات کرتے ہیں سپلائے چین کی انڈسٹل چین کی انڈسٹل ریولیوشن کی اس میں وقت کے ساتھ جو جدت آئی ہے اس میں اکنومک ڈیویلپمنٹ کی اثر ڈالا ہے جن ممالک نے خاص کر کے کیم جیسے ملک نے اگر ان کو ایڈاٹ کیا ہے تو انہوں نے اپنی اکانومی اس کے بہت بہتر بنائی ہے دیکھئے کہ اگر ہم مصنی ذہانت کے ذریعے ایسے موڈلز اگر اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے تو کیوں نہ کریں کیوں نہ سکھیں یہ ہم سب کے لئے مثال میں نے زراعت کی بات اسی طرح تمام شبجات ایسے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد فراہم کرتا ہے اس لئے کانفرنس منحق دوتی ہیں تو دنیا بھر سے شامل ہوتے ہیں لوگ گارگمنٹ کے نمائند بھی موجود ہوتے ہیں تو اس لئے ایک اپنے ملک تجزیہ کر سکتے ہیں ان کے ملک بزنس کی کیا اکانومی کی صورتحال ہے اور کیسے چین یا باقی جو عالمی طاقتیں یا ایسے جو ایسے کانٹریز ہیں جو اے آئی کا استعمال کرتے ہو ہے اپنی اکانومی اور تمام جو عوام ہے اس کے لئے آسانیہ پیدا کریں تو آخر لئے جیسے لئے ہم بھی اس لئے جنرے برکل ٹھیک اچھا یہ تو آپ نے ٹھیک کہا لیکن اب سب سے بڑا ایک ایشو آرہا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کچھ جن خطرات کا ذکر کیا جاتا ہے بیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی پرٹیکشن اس کا کہا جاتا ہے کہ ایتھیکل رسک بھی اس میں بہت زیادہ ہے اس ایڈوانس اور ٹکنالوجی کی وجہ سے تو اس کو بھی ای آئی کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس کو بھی اڈریس کیا گیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جہاں ہم اسی زیادہ سائنس ترقی کرتی اور یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک روبوٹ ہے اس کو تخلیق کرنے والا بھی تو انسان ہے اس کے بھی تو سوک ویرس ہا سکتے جس سے ہم اکثر بات کرتے کہ human brain یا human mind ایک ایسا سوک ویر جس دنیا بھر کا ہر انسان کا ایک سوک ویر ڈیفرنٹ ہے اور اس کا کوئی مائچ نہیں اسی طرح جو ڈیٹا ہے جو انسان تخلیق کیا ہے دیفنیٹ اس کی سیکیورٹی اس کو وائرس ہے جو ان کے سوک ویر کو بچانا ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ایک طرح سے دھو دھاری تلوار ہے یہ جو ٹیکنوالوٹی ہے یہ آئی ٹی ہے کیونکہ ایک طرف آپ جتنا فاس جو ہے آپ ترقی کر رہے ہیں نئی نئی ویرییشنز لا رہے ہیں جدد لا رہے ہیں وہیں دوسری طرح اس کے ساتھ اتنے ہی رسک بھی اٹیچ ہیں کہ آپ نے اگر ایک ایسا سوفوئر انٹروڈیوز کرایا تو دوسری طرف کوئی اور انسان ایسا جو جنیا کے کسی اور خطے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ سوفوئر تخلیق کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے ہماری جو پائیویٹی ہے وہ بریچ ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کا جو کورسنل ڈیٹا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ امپیٹ کر سکتا ہے آپ کی اگییں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں سکیلنگ بھی دیکھنے ہیں ان کے گینز بھی دیکھنے اور اسی طرح اس حوالے سے جو ہے انٹرنیشنل جیسا سے آپ نے بات کی دنیا بھر مبسرین اس کانشنسی اکٹی ہیں تو اس حوالے سے قوانین بھی تشکیل دیے گئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کامریہنسیو جو ہے ایکٹیکل سسٹم اور پروٹیکشن میکنیزم بھی ضروری ہے اب اسی طرح جو ہے جب کمپنیز آتی ہیں تو ان کے جو لیگل ایکسپورٹس ہو کے وہ اس حوالے سے لاؤز نکالتے رہتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ہم ناظرین اسامائین کو اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ پی ٹی اے جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال پہ یا اور اس طرح جو سوفوئر ریلیٹڈ آپ کی جو تکنالوجی سے ریلیٹڈ جو سوفوئر ہے اس کے لئے قوانین جاری کرتے اور اس کی کہیں بھی کوئی پیویسی یا اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کی اوپر بھاری جرمانی بھی ہیں اور سزائن بھی لیکن جہاں تک یہ بات ہے بہت ضروری ہے اور ان کو ساتھ ساتھ آگاہی اور شعور فرام کریں تاکہ یہ جو کوروز کوڈینیشن ہے جو عوان کے لئے آپ پبلک پالیسی ایک تشکیل دے رہے ہیں اور ایک طرف آپ ان کے لئے آٹیفیشل انٹیلیجنس کو فریض دینے کی اور ان کو فراہم کرنے کی بات ترین تو پتہ ہو کہ اگر خدا اس کا غلط استعمال کریں گے تو ان کے خلاف ان کا ملک ان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے انٹرنیشنل قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کوئی کمپنی اس طرح کے اگر کرتی ہے کسی کا ڈیٹا ہے تو وہ اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اس لیتے بریک سے جواب ساتھ ہیں گفت کو یہ سے شروع کرتے ہیں سینئر تدزیہ کاروی شاکت صاحبہ بات ہم کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مطالق جو عالمی کونفرنس شنگ ہائی میں ہوئی اس سے مطالق کیا کیا اس شعبے کو خدشات ظاہر کی جاتے ہیں شعبے سے مطالق اور یہ ترقی کرتا ہو آپ جہاں تک پہنچا ہے آنے والے وقت میں اس کیلئے جو چیلنجز ہیں اس کو کس تناظر میں ماہی دیکھ رہے ہیں اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ دیجائے گا ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اقتصادی رہداری موسیقی 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 مہمود خان ہمارے ساتھ ٹیل افن لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کا اور ریما شاکت صاحبہ بات ہم کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو شعبہ ہے اس سے متعلق اب جو خدشات سامنے آتے رہتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ پرویسی کی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے تو اس کا بھی بڑا سیر حاصل جو ہے وہ جواب دیا ریما صاحبہ نے اور کہ یہ تو جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے ساتھ یہ خدشات ہوتی ہیں لیکن اس کی گورننس کے لیے بھی اقدامات جو ہیں وہ کیا جاتے ہیں اور یہی اقدامات ہمیں نظر آئے ابھی جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی تفصیل سے ایک ریپورٹ جو ہے تحقیقی ریپورٹ وہ بھی جاری کی گئی جس میں مسلمی ذان کی پروٹیکشن سے متعلق اور خاص طور پر جو گلوبل پبلک گوڈ ہے اس سے متعلق پہلی تحقیقی ریپورٹ جو ہے وہ بھی جاری کی گئی تو ریمہ صاحبہ اب دھوڑا سا یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اس پہ ایک ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک اجارہ داری ہمیں نظر آئی ہے اور کچھ ممالک نے ویسٹ کے کچھ ممالک نے اور خاص طور پر امریکہ نے انہوں نے اس چیز کو یہ کیا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ اتنی توجہ نہیں دی اور اس کو اپنے پاس رکھا تاکہ جتنے بھی نمالک ہیں وہ ان کے دست نگر رہے ہیں اور ان کی کسی نہ کسی حوالے سے ڈیپنڈنسی رہے جبکہ چین کا معاملہ ہمیں بلکل مختلف نظر آتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ بھی بات کرتا ہے اب اس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی کوئی سردن نہیں ہونی چاہیے آپ ایز ایکسپرٹ کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھو ناصر صاحب دیکھیں جیسے ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ سمندر ہیں وہ مشترکہ میراس ہیں بہت سارے ایسی جیسے کہنا چاہیے کہ پروڈپٹس ہیں یا ایسی انوگیشنز ہیں ایسی دریافت ہیں جس کے لیے کوئی سرحدے نہیں ہے اس میں ایک ٹیکنالوجی بھی اس لیے آتی ہے اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کسی ملک پر کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے جو ملک جس طرح سے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنا چاہے ریسرچ کرنا چاہے اس پر جو ہے وہ کسی طرح سے بھی پابندی نہیں لکھائے گی حالانکہ ہمیں ویسٹرن ممالک کی طرف سے کئی دفعہ ایسے جیسے کہتے ہیں اشارے ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہنڈوینسز نظر آتی ہیں پر کہ اگر کوئی صحت کے شعبے میں بیوکلی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس پر بہت ساری پابندیاں لگائی دی جاتی ہیں کہ جی یہ جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اس کو اس طرح سے جو جیسے کہنا چاہیے سیفٹی مییز کو جو ہے وہ ملوز خاطر نہیں رکھا گیا ابھی ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بریک سے پہلے وہی بات کی تھی کہ دیکھیں جو تھفٹ ہے یا پرائیویسی ڈیٹا پرائیویسی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے چین کا اس لحاظ سے جو جیسے کہنا چاہیے کہ کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیشہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے جو ہے کبھی بھی ہمیں کہیں سے بھی ایسی جو ہے وہ انفرمیشن نہیں ملی کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ٹرانسور اپ ٹیکنالوجی میں جو ہے کہیں ایسا لکونہ آیا ہے جس سے جو ہے وہ ڈیٹا آپ کا ایفیکٹ ہوا ہے کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی بھی اس کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اوپن اپ پالیسی کے تحت ہے اس نے چین کی طرف سے ہمیشہ تعاون جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اے آئی ٹیکنالوجی کے بھی اور ایکسچینج کے لیے بھی جو ہے وہ تمام جو ہے جس طرح سے مرحلہ واہر طریقے یا شرائط تیہ کی جاتی ہیں کسی بھی کمپنی کے ساتھ یا کسی بھی فورم پر کسی طریقے سے تو اس کو پروپرلی اڈھیر کیا جاتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چین کی طرف سے جو انویسٹرز بھی بات کرتے ہیں یا بزنسمنٹ کی طرف سے بھی جو بات کی جاتی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ چین ہمیشہ ہمیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے انہوں کی طرف سے ہمیشہ آپ اپریشن ایکسٹینڈ کی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکٹس کے لیے بھی اور باقی ریجنز کے لیے بھی کہ آپ جو ہیں وہ ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں آپ کے جو بھی شرائط تیہ ہوتی ہیں اس کے مطابق اور ڈیٹا کا جو ایک یوسفل پرپس ہے اس کو ایک بہترین انداز سے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے پچھلے ماہ جو ہے وہ چین میں اسی طرح سے ایک ورڈ انٹیلیجنس ایکسپو لگایا گیا تھا چار دن کا ایک ایونٹ تھا جس نے خود چینی صدر نے بھی شرکت کی اور انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ دنیا بھر کی جو سائنٹیفیک اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے اس کی ڈرائیونگ پورس ہے یعنی کہ انہوں نے اے آئی کو ایک طرح کا کہا کہ ایک وہ ڈرائیونگ پورس ہے جو ہم سب کو مائل کرتی ہے کہ ہم اس وقت اس کی اوپر انویسپنٹ کریں اس میں جدت لائیں اس کی اوپر ریسرچ کریں دیکھیں ریسرچ میں تو کسی کی اوپر کوئی پابندی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ وقت کے ساتھ سا جب ہم آج اے آئی کا ذکر کرنا ہے تو ظاہری بات ہے تحقیق جو ہے وہ اس شعبے میں بہت مسٹ ہے ہو بھی رہی ہے اور اسی وجہ سے اس تحقیق کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں وہ ہم کس دور کے کمپیوٹرز استعمال کرتے تھے اور آج ہمارے لیپکو بھی کتنے سمٹ کر سمال سائز کے ہو گئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہم نے اس کو ریولوشن دیکھے آپ یہ دیکھئے کہ جو تین بڑے انڈسٹریل ریولوشن بھی تھے اس میں جو بھی ڈرائیونگ فورس تھی کہ اس میں ایک مکینیکل تکنالوجی شامل تھی اس میں الیکٹریکل تکنالوجی شامل تھی یا انفرمیشن تکنالوجی شامل تھی تو اس میں جس طرح سے میں نے سکس ویز کی بات کی تو ان تینوں میں جو ہے وہ جدت تھی تینوں مختلف طرح کی انڈسٹریز تھی ایک مکینیکل تھی لیکن دوسرے ساتھ الیکٹریکل بھی تھی اور دونوں کو مناب سے جو ایک انفرمیشن تکنالوجی یا جس طرح سے ابھی پہلے بات ہوئی کہ L3 وہیکلز کی بات کی گا رہی ہے کیسے جو ہے وہ سوفوئر ڈریون آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ ہے آپ کی وہیکلز جو ہے وہ سوفوئر ڈریون ہے اور آپ کو آسانیہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ AI جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ جدت بھی اختیار کرتے جاری ہے اور پلیٹفارمز بھی مہیا کر رہی ہے 1978 میں جب ہم نے پہلے بھی ابھی بات کی کہ چین کی جو اوپن اپ کی پالیسی ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے ریفارمز نظر آتی ہے اور جو چین کا اکنومک ڈیولپمنٹ ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ورک فورس ہے ابھی تک آپ مثال بھی دیتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں بات کی جاتی ہے کہ 24-7 جو ہے آپ کو چائنیز جو ہیں یا چینی عوام کے جو ہے وہ آپ کو محنت کرتی نظر آئے گی 8 گھنٹے کی شفت ہوتی ہے آپ کی اگلی ایک شفت ختم ہونے لی والی ہوتی تو آپ کی دوسری لیبر فورس تیار ہوتی ہے لیکن اس لیبر فورس کو بھی ریسورس ایکوپ کیا گیا ہے ان کو بھی ٹکنالوجی جو ہے ان کو سکھائی گئی ہے انٹرپونر کی شعبے کی ہم نے بات کی آپ یہ دیکھیں کہ even کوٹیج انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو بھی گھروں پر اب اس طرح کی تربیر بھی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ آسانیہ پیدا کی جا رہی ہے انٹرپونر کی بات کرنی جائے آپ یہ دیکھیں اس وقت اسی سوفوئر ٹکنالوجی یا اے آئی کی سوکی ہے اگر ہم بات کریں تو دیکھئے کہ کیسے اس وقت دنیا بھر کی جو لیڈنگ آن لائن مارکٹ ہے وہ چائنا کی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے آن لائن آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اس کو سکسسفل بنا سکتے ہیں گھر بیچے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کیسے چاہے وہ زون ٹکنالوجی کی بات کر لی جائیں یا کسی جو اور طرح ٹکنالوجی کی بات کر لی جائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیسے اس ٹکنالوجی میں یا سوک یا انفرمیشن ٹکنالوجی اے آئی میں آپ کے لیے آسانیہ پیدا کی ہیں وہ ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے ممالے کے جن کی طرف سے پاپیگینڈا کیا جاتا ہے تھرٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ ٹکنالوجی کا غلط استعمال کر رہے لیکن یہ دیکھے کہ ایک طرف ٹکنالوجی جو ہے اسی نے آپ کو سکھایا کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے اپنے سکلز ڈیویلپ کرنے اور ہزاروں میل دور بیٹھے آپ ٹھین میں بیٹھے ہیں لیکن یو ایس میں جو ہے اپنی بزنس کو فرارش کر ستنا ہے اپنی مارکٹ اسٹیبلش کر ستنا ہے اسی پرہ جو ابھی پہلے بھی پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کیسے جو ہے وہ شمسی طوانائی کا استعمال کرتا ہے جو ہے کوٹوورٹک پار جنریشن اور جو نئی انوائرمنٹ فرینڈلی اور سمارٹ ویہیکلز کا جو کانسپٹ انٹریڈیوز کرایا گیا ہے تو اس میں مد نظر اکھا گیا ہے کہ ہم نے اپنے محول کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اور کوئی ایسے بریکٹھوز نہیں کرنے کہ جو آپ کے محول کے پر اثر انداز ہو یا ہیومن لائف کو تھریٹ کریں بلکہ ہیومن لائف کے لیے جتنی آسانیہ پیدا کی جا سکتی ہے جتنی سپورٹ پیدا کی جا سکتی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انڈسٹریز میں بھی لائی گئی ہیں چاہے وہ سکولوں کی بات کر لی جائے آپ سکولوں میں دیکھئے کہ جو ہے وہ جدت لائی گئی ہے سمارٹ کلاس رومز کا کانسپٹ انٹریڈیوز کرایا گیا ہے اگر آپ انفرسٹرکٹر کی بات کر لیں تو سمارٹ سٹیز جو ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی گھروں کی بھی کنسٹرکشن ایسی کی جائے کہ وہ سوفٹ ویر کی کو یا انکومیشن ٹیکنالوجی کو زیر استعمال لاتے ہوئے ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو زیر استعمال لاتے ہوئے وہ آپ کو ایک ایسا گھر بنا کے دے گا یا ایسا ایک نقشہ اس کا ڈیزائن کر کے دے گا کہ جو آپ کو فلڈز کے ساتھ یا اس میں جو ہے فلڈز سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا آپ کو خوشت سالی کے حوالے سے یا کتنی آپ بھی ڈگنگ ہونی چاہیے کتنا آپ کو جو ہے یعنی کہ ہر ایک جو کہنا چاہیے ایک مکمل اور جامع جو ہے آپ کو ایک سسپرم جو ہے وہ بنا کے دے سکتا ہے سو اوگر آل اگر آپ اس کو دیکھئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اے آئی جو ہے اس کی جو تکنالوجی ہے اس میں جو انسانی سوچ ہے یہ جو انسانی ذہن ہے کریٹ کر دی ہے آراؤنڈ دے ورلڈ اب یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ یہ ہم کیسے اس ٹکنالوجی کو جو ہمیں میسر ہے ہم اس کو زیر استعمال لاتے ہیں کیا ہم ان کو اپنی کلائمٹ پرینڈلی اور ہیومن پرینڈلی پریکٹسز میں یوز کرتے ہیں یا اس کا کوئی مائل فرنشن نکال کو خدا نہ خواستہ کسی کو محصان پہنچانے کی کوشش کرنے ہیں اے آئی سے ایک اور جڑی ہی چیز جو اس وقت ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز کی بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہتھیار ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور جو وارفیر کا موڈ ہے وہ اب بڑے بڑے ٹینکوں اور توپوں سے نکل کے سائیبر کی ڈیوین میں داخل ہو گیا تو اس کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ دیکھیں اس اے آئی کو آپ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی بریج کرنے یا ایک دوسرے کے ایسے جو مزلز ہے اس طرح کہ وہ کر لیے جائیں یا ان کو استعمال ملائیں کہ آپ کو چند سیکنڈ میں آپ اس ملک کو بیٹھے تباہ کرنے تو جس اس نوٹ ہماری تحضیب ہے انسانی تحضیب ہے وہ آپ کو یہ نہیں سکھاتی بلکہ یہ انسان کے اوپر لازم ملزوم ہے کہ اگر آپ ایک ترقی کا راستہ اختیار کرتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی جہاں آپ دنیا بھر ریولیوشن سے گزرتے وہ آتے ہیں انڈسٹرل ریولیوشن جہاں آپ کی یہ اسلہ سازی کی سنت میں بھی جدت اختیار کیا وہاں ضروری ہے کہ دنیا بھر میں جو عام کا میتج ہے وہ ضرور بڑھ کر آ رکھا جائے اور اگر بات کی جائے عوامی جمہوریہ چین کی تو آپ کو ان کی طرف سے ہمیشہ جو ہے ایسی کلائمٹ نہ صرف کلائمٹ فینلی پرپرسز نظر آئیں گی بلکہ جو ڈیجیٹل سیولائیزیشن کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ بجائے کلیش آف سیولائیزیشن کے یا تہذیبوں کا تصادم کے آپ نے اس سیولائیزیشن کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کر کے ایک دوسرے کے پیس اور کنیکٹیوٹی کے لیے اور ایک دوسرے کی پروموشن کے لیے استعمال کرنا ہے بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تدزیہ کا ہمارے سے ٹیل فون لائن پہ موجود تھی سینر تدزیہ کا ریمہ شاکت صاحبہ اور بات ہم نے کی آرٹیفیشل انٹریجنس سے متعلق جو عالمی کانفرنس اس کا نکات کیا گیا گزشتہ ہفتے شنگائی میں اس سے متعلق اور میں جاتے جاتے اسی کانفرنس میں جب جو افتتائی خطاب تھا جین کے وزیراعظم لی چھانگ کا انہوں نے اس میں تین تجاویز بھی پیش کی تھی ایک تو یہ کہ جدد ترازی کے تعاون کو گہرا کرنا اور انٹریجنٹ جو کہہ لیجے کہ منافعہ ہے اس کا اجرا کرنا اور دوسرا جامع ترقی کو فروغ دینا اور انٹریجنس کیپ کو ختم کرنا اور تیسرا یہ کہ ہمہنگی کو مضبوط بنایا جائے تاکہ مسنوعی زہنت کی خوبیوں اور اخلاقی اقدار کی سمت ترقی کو یقینی بنایا جا سکے تو دیکھئے کہ ان تینوں یہ جو تجاویز ہیں اس میں ان تمام تر خدشات کا بھی آہاتہ ہو جاتا ہے اور مل کر ترقی اور اس شعبے کو فروغ دینے کی بات بھی ہو جاتی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی موت آس نہیں ٹیک کیر حدا پامان